بولچن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم کا مصودہ ہمیں تو کیا خود حکومت کو بھی نہیں ملا بیریسٹر گوھر خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہا حکومت آئینی ترمیم کے لیے غیر آئینی طریقہ کار اختیار کر رہی ہے یہ الگ عدالت بنا کر سپریم کورٹ کو ڈسٹرک کورٹ میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے انٹرہ پارٹی الیکشن بہترین طریقے سے کرائے مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ موجود ہے حکومت کی ثوابتی دے وہ ترمیم کرنا چاہے اور کسی حکومت کے پاس دو تڑ میجاریٹی نہیں بھی ہوتی اور وہ کنسنسز ڈیولپٹ کر کے کرتے لیکن جس طریقے سے یہ طریقہ کار جو اڈاب کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بلکل غیر آئینی غیر خانونی اور ساری رولز کے خلاف اور اگر آپ ایسے کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بلبوتے آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جوریسڈکشن نہ ہو آپ ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسپر کرے آپ کوٹ بنا لے اور سپریم کوٹ ایک ڈسٹ کوٹ کی طرح لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو اہنا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمیں امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ قرامی ماری ہے ناکام ہو نہ حکومت کا کوئی مسویدہ ہمارے پاس آیا ہے نہ ہم نے اس سے کوئی مسویدہ لینے کی کوئی خواہش کی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک جب بھی ہمارے ان کے ساتھ بات چلتی رہی ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی بھی مسویدہ نہیں تھا ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن احسن طریقے سے کروائے تھے اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں بھی موجود ہے ہمیں امید ہے شاید الیکشن کمیشن میں بھی ایک کامنسنس پریویل کرے گا وہ ہمیں دیوار میں نہیں چنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ہمیں امید ہے بائیس تاریخ تک اگر ہمارا ریکارڈ ہمیں ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس اپنے انجام تک پہنچے گا